زیادہ تر موضوعات میری گفتگو کے حالاتِ حاضرہ سے متعلقہ ہوتے ہیں اور میں اُن معاملات پر گفتگو کرتا ہوں جو ایک عام انسان کی زندگی کے مسائل سے بھرپور ہے، آج اگر آپ دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو واضح ہو جاتی ہیں اس وقت تو یہ حال ہے کہ جیسے لوگ جس دنیا میں رہ رہے ہیں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اُس معاشرے کی تمام برائیوں میں ملوث بھی ہیں اور جائز اور نا جائز ہر کام کر بھی رہے ہیں لیکن جب وہ اپنے دین پر نظر ڈالتے ہیں تو اُس کے بارے میں اُن کی جو سوچ ہے وہ معاوف ہو جاتی ہے دین کا اور دنیا کا کورڈینیشن نہیں ہے یہ مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے جیسے کہ ہمارا ملک پاکستان ہے وہاں قانون تو ہے لیکن اُس کا نفاظ نہیں ہے اور جب قانون کا نفاظ وہ کرتے ہیں تو بھی غیر قانونی طور سے کرتے ہیں اور اُن پر کرتے ہیں کے جن کو آسانی سے دبایا جا سکتا ہے قانون کا غیر قانونی استعمال اور مذہب کا استعمال اپنے مضمون مقاصد کے حصول کے لئے یہ مسلمانوں میں پاکستانیوں میں بڑا ہی ایک عام پیٹرن آف لائف ہے قرآن کی جھوٹی قسمیں کھانا تو بہت دور رہ گیا ہے اب تو حدیثوں کو اور قرآن کو لوگ اپنی مالی دولت کے حصول کے لئے استعمال کر لیتے ہیں ہماری دنیا کے مسائل بہت سارے ہیں پاس طور پر وہ لوگ جو اہلِ اسلام کہلاتے ہیں اور مجھے اُس وقت بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کو جانتے نہیں فقط نام کے مسلمان ہیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں جن کے عامال میں عبادات میں ریاکاری جن کے خون میں حرام شامل اور حرام پیسے کی کمائی اور پھر وہ اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں اسلام کا دفع کرنے کے لئے پھر وہ لوگ جنہوں نے سارے زندگی رشوت کھائی، سارے زندگی حرام کیا، حرام کھایا نہ جن کو قرآن کا پتہ نہ جن کو اللہ کے رسولﷺ کی عظمت کا ادراک کسی نے کہا کے سامنے غستاخِ رسولﷺ کھڑا ہے اِس کو مار دو وہ عاشقِ رسولﷺ بن کے کھڑا ہو گیا امریکہ کی ایک ریاست فلوریڈا میں ایک نفرت پرست پادری کھڑا ہو گیا اُس نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی حضورﷺ کے شان میں غستاخی کی ہمارے پاکستان میں مذہبی تنظیموں نے اِس کے خلاف احتجاج کا پروگرام بنایا اِن مذہبی تنظیموں کے جیالوں نے، سرفروشوں نے اُس شاقانِ رسولﷺ کا بیج پہنا اپنے ماتھے پر ہری پٹیاں باندھ کے عاشقِ رسولﷺ لکھا اور پاکستان کی گلیوں میں احتجاج کے لئے نکل آئے اور احتجاج شروع کر دیا اور احتجاج کرتے کرتے دیواریں توڑ دیں دکانوں کی، شاپنگ مالز توڑ دیئے کسی نے ٹی وی چُرائیا، کسی نے سائیگل چُرائی، کسی نے کمپیوٹر چُرائیا، کسی نے آٹا چُرائیا اور پٹی بندی ہوئی ہے عاشقِ رسولﷺ کی جس قوم کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ عاشقِ رسولﷺ کی پٹی سر پہ باندھ کے اور جرم کر رہے ہیں اور اُس کے اوپر نہ تو اُن کو کوئی ملال ہے، نہ اُن کے دل میں کوئی ڈر اور خوف ہے کیا اِس کا یہ مطلب سمجھیں کہ جو عاشقِ رسولﷺ ہوتا ہے اُس پر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کو چاہے قتل کر دے، کسی کا مال لوٹ لے، لیکن یا عشقِ رسولﷺ سے کردار ایسا ہوتا ہے؟ یہ ہماری اِس قوم کا حال ہے، اِس وقت اگر آپ ہماری اِس قوم کو دیکھیں تو اِس میں وہ تمام بُرائیاں موجود ہیں جو قرآن شریف نے منافقوں کے لئے بیان کی ہیں جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، کاروبار کریں تو سامپل کوئی اور دکھائیں گے، آرڈر ملنے کے بعد مال کوئی اور بھیجیں گے مختلف فرقوں میں قوم بٹ گئی، کسی نے عشقِ رسولﷺ کا نعرہ لگایا اور اپنے ان نفس کی پوجہ کی، اپنا گھر بنایا، جاہداد بنا لی، مقام بنا لیا جن کو پشاب کرنے کی تمیز نہیں تھی، وہ پیرِ طریقت بن گئے، شیخ المشایخ بن گئے، جن کو طریقت کیا شریعت کا نہیں بتا، وہ پیرِ طریقت بن گئے اور ایک ایک گلی میں درجن و پیر بن گئے، لوگوں کے ایمانوں کو خراب کیا، عورتوں کی بے حرمتی کی، بچوں کے ساتھ بدفعلی کی، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، یہ سب کچھ ہوتا ہے پھر ہمارے ملک کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں، اِن کا بھی الگ کھیل ہے، بیروکرسی یا فوج جس فرقے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اُس فرقے کے ساتھ یہ بطور معاونین لگ جاتے ہیں اور باقی تمام فرقوں میں، باقی تمام مذہبی تنظیموں میں پھوٹ ڈالتے ہیں، قتل کرا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ جس طرح پارٹی کے اندر دہشتگرد ہیں، جس طرح MQM میں دہشتگرد ہیں، اور سپاہ صحابہ کے دہشتگرد ہیں، پاکستان تالیبان کے دہشتگرد ہیں۔ اسی طرح یہ جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں، یہ بھی وہی کام کرتی ہیں، اِس تنظیم کے لیڈر کو مروا کے دوسری تنظیم پر ڈال دیا، الزام دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ جب سیدنا گوھر شاہی نے موچی دروازے کا پرگرام کیا، جنہوں نے تو وہ منظر دیکھا ہے، ایسے لوگ بھی سرکار گوھر شاہی کا پرگرام دیکھنے کے لیے آئے، نائنٹی سکس میں موچی دروازے کا۔ کہ جنہوں نے ساٹھ سال پہلے اُسی مقام پر قائدِ عظم کا بھی جلسہ دیکھا تھا، قراردادِ پاکستان کی تحریک بھی دیکھی تھی اور اُنہوں نے کہا کہ اتنا رش اُس وقت نہیں تھا، جتنا رش اِس وقت ہے۔ لوگ تُنہا جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں تعداد کے بارے میں، کہ اتنے لوگ تھے، اتنے لوگ تھے، لیکن جب پرویز مشرف نے سرکار گوھر شاہی کو ایمیل بھیجا تو ایجنسیز کی رپورٹ بھی آئی۔ اب دیکھیں عمران خان کتنا بڑا پولیٹیشن بن گیا ہے، بڑے بڑے پولیٹیشن ہیں، دیکھیں دیکھئے۔ لوگ ہی لوگ جہاں آپ نظر لے جائیں، جن لوگوں نے لاہور شہر دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کہاں موچی دروازہ اور کہاں وہ شادرہ وہاں تک بسز کھڑی۔ کتنا دور ہوگا؟ دو چار مائل؟ میں دیر سے پہنچا، میں فیصل آباد میں تھا، مجھے بخوبی اندازہ ہے کے ابھی لاہور سے ہم بیس کلو میٹر دور تھے تو آواز وہاں آ رہی تھی۔ انجمن والے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پورے شہر میں لاڑو سپیکر لگایا، وہ تو بیس کلو میٹر دور ہائیوئے کے اوپر تو سپیکر نہیں لگا ہوا تھا۔ ایجنسیوں نے ہر جگہ اپنا جال پھیلا دیا، اُن کا یہ خیال تھا کہ گوھر شاہی انقلاب لے آئیں گے۔ ایجنسیوں نے لکھا کہ اگر گوھر شاہی کو نہ روکا گیا تو خومینی اسٹائل کا انقلاب لے آئیں گے یہ پانچ سال میں۔ اگر گوھر شاہی کو نہ روکا گیا۔ یہ ایجنسیوں کے الفاظ ہیں، اگر گوھر شاہی کو نہ روکا گیا۔ آج جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہہ جی کیسے مان لیں امام مہدی اور چاند کی کیا حیثیت ہے یہ وہ جاہل کنجر لوگ ہیں جن کو نہ دین کا پتا نہ دنیا کا پتا اور پتہ نہیں کالج یونیورسٹی میں کیا پڑھ کے آئے ہیں۔ پتہ نہیں کیا پڑھ کے آئے ہیں، ارے یار بات تو سنو نا، ہم نے دعویٰ کیا ہے چاند پر تصویر ہے دیکھو تو صحیح اور اگر اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہو تو تحقیق کرو، پہلے اس کو غلط ثابت کرو نا، غلط کہنے سے پہلے اس کو غلط ثابت کرو، لیکن وہ مادہ ہی نہیں ہے اس قوم میں، پتہ نہیں یونیورسٹی کالج بھاڑ جھوکنے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنے جاتے ہیں۔ ایسے ہی امومی طور پر اگر بات کی جائے کہ چاند پر کوئی تصویر بن سکتی ہے، سوچیں نا ہماری قوم کو سوچنے کا رواج نہیں ہے اُن میں، جو بھی کام کرتے ہیں اس حالے جذبات میں کرتے ہیں۔ سوچ سمجھ کے، اقل سے، ذہانت سے یہ کچھ بھی نہیں کرتے، جیسے شادیاں کر لیتے ہیں پھر طلاق دے دیتے ہیں، ارے بھائی ٹھوک بجا کی کر لیتے ہیں شادی؟ ایسا کوئی انسان ڈھوڑتے اپنے لیے جسے تمہاری سوچ اُس سے ملتی ہو، فرقات و سکنات ملتی ہو، تم فراڈی ہو تو وہ بھی فراڈی ہو، نہیں؟ لیکن سوچنے سبجھنے کا رواج یہ نہیں ہے پاکستان میں، جو بھی کرنا ہے بس کرنا ہے، حاول تاول میں، لیکن غور کریں، جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے، کالیج، یونیورسٹی گئے، اُن سے میں بات کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں۔ کہ بھئی جب تم نے ایسا دعویٰ سنا کہ چاند میں تصویر ہے اور اُس کا پرچار ہو رہا ہے، تحقیق کرو پہلے خود دیکھو ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر نظر آئے تو جو پڑھا لکھا آدمی ہے نا وہ دیکھ لے اور نظر اُس کو آ جائے، تو اُس کی پڑھائی اُس کو بتائے گی کہ اگر یہ تصویر چاند میں نظر آ رہی ہے نا تو یہ تو صرف خدا کی طرف سے ہو سکتی ہے، کیونکہ سائنس اور انسان کی طاقت اُس کو بنا نہیں سکتی ہے۔ لیکن پڑھے لکھے لوگ کہاں ہیں؟ یہ ڈگرییاں ہیں تو انہوں نے ایسے لے لئی ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اُن کے پاس دو نمبر ڈگرییاں ہیں۔ جیسے ہمارے پاکستانی جب کینیڈا، انگلینڈ اور امریکہ جاتے ہیں تو ڈسٹنس لرننگ کورس کر کے ڈگری لے لیتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، لیکن وہ پھر ڈگری کے طور پر ہی ہے، ڈاکٹر نام لگانے کے لیے یہ ڈاکٹر ہیں، کس کے ڈاکٹر ہیں؟ کتوں کا، بلیوں کا ڈاکٹر ہو، انسانوں کے ڈاکٹر کی تو شکل ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ذہن دیا ہے، عقل دی ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ اس ذہن کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے، تمجھے؟ اب جیسے مجھے اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی روٹی کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، تو اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی چیزوں کے اوپر اس طرح کے نقش و نگار اور جو پیٹنز بنے ہوتے ہیں، اتفاقیہ طور پر آپ چاہیں تو اُن لکیروں کو یہ سمجھ کر کہہ دیں کہ یہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ صحیح ہے نا، دیکھو ایک یہ لکیر جا رہی ہے، دھر ہی ہے نا، ہاں بالکل جا رہی، دیکھو ایک یہ آ رہی، اب یہاں سے ذرا سی مُڑ جاتی تو چلو سمجھو مُڑ گئی ہے، ایک یہ جا رہی ہے، یہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ روٹیوں کے اوپر اگر اللہ لکھا ہوا ہے وہ بندے نے کھانی ہے، کھائے لے گا تو بے ارمت ہی ہو جائے گی، مجھے اِس کا تک سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن یہ دیکھیں چاند کے اوپر تصویر ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے لی ہے تصویر یہ اِس ہی میں دیکھو۔ اور وہ جو اہلِ علم ہیں خاص طور پر اہلِ اسلام جو خود کو عالم سمجھتے ہیں، اُن کو میں یہ کہتا ہوں کہ اِس سے پہلے جتنے انبیاءِ اکرام کے لیے اللہ کی طرف سے نشانیوں کا نوزول ہوا، آج اُن نشانیوں میں سے ایک بھی آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ نشانیاں وقتی طور پر ظاہر ہوئیں اور خطب ہو گئیں، اب زیادہ دور نہ جائیں آپ، چاند کے عبارے میں بات کر لیتے ہیں، اہلِ اسلام کا عقیدہ ہے۔ کہ حضورﷺ نے چاند کے دو ٹکڑے کی، ہمارا ایمان ہے لیکن اِس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ ہے کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو ثابت کرے، کوئی عالم، کوئی عاشقِ رسول، تو جس وقت وہ دو ٹکڑے ہوئے تھے وہ اُسی وقت ہوئے۔ لیکن ہم تک جو یہ بات پہنچی ہے تو ہم نے سن کر مانی ہے، اِس پر ہمارا حق الیقین ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ جب ہم نے دیکھا نہیں تو پھر کیسے کریں گے؟ دو ٹکڑے ہو گئے ہوں گے لیکن اب تو چاند صحیح سالم ہے، بلکل ٹھیک ہے۔ تم معلوم یہ وہ کہ وہ نشانیاں جو تھیں وقتی تھیں، اُس وقت کے لئے تھیں۔ اور سیدنا امام مہدی گوھر شاہی سے مطالقہ جو من جانب اللہ نشانیاں ہیں۔ پہلے تو چاند کی بات کر لیں، چاند پر نائنٹی فور میں جب ہم لوگ سرکار گوھر شاہی کے ساتھ نوروے کا دورہ کر رہے تھے۔ نائنٹی فور میں، تو جب سرکار نے یہ حقیقت افشاہ فرمائی سب سے پہلے انسانوں کو، تو اُس وقت میں اور ندیم سرکار کے ساتھ تھے، میں اور ندیم، سرکار نے یہاں سے فرمایا۔ جب میں داخل ہوا کمرے میں، جس اپارٹمنٹ میں رہ رہے تھے نوروے میں، اوزلوں میں، اُس سرکار کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے تھے، کافی دیر تک کھڑے رہے، دیکھ کر رہے۔ پھر اندر کمرے میں آیا تو ندیم سرکار کے پاؤں دبانی لگا، اب سرکار لیٹے ہوئے ہیں، موٹ بڑا خوشگوار ہے۔ اور فرمایا کہ تم لوگوں کو پتا ہے، چاند پر امام مہدی کا چہرہ آ گیا ہے، اچھا سرکار دیکھو، دیکھ کے جب واپس آئے تو کیا ہوا؟ نہیں سرکار، وہ تو آپ کا چہرہ ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا چہرہ ہے، اور سرکار کہہ رہے ہیں، نہیں نہیں وہ امام مہدی کا ہے۔ یہ غیرت کا مظاہرہ فرمائیں، کتنی غیور ذات، یعنی الفاظ استعمال نہیں فرما رہے ہیں، اتنی حیاء ہے، یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میری تصویر آگئی ہے۔ یعنی سرکار کی حمیت دیکھیں، غیور ہو تو ایسا، امام مہدی کا چہرہ آ گیا ہے، نہیں سرکار ہو تو آپ کا چہرہ ہے، نہیں کہہ رہا ہوں نا میں امام مہدی کا چہرہ۔ پاکستان میں عوامی جلسے سے خطاب فرما رہے تھے کچھ سال بعد، تو ایک بڑا لکھا شخص کھڑا ہو گیا اور بڑا ڈرا ہوا، بڑا سہما ہوا۔ ان سرکار نے فرمایا کہ سوال کرو آرام سے، گھوراؤ نہیں، تو وہ کہہ نے کہا کہ یہ چاند ہے یہ تو شروع سے ہی ایسا ہے۔ اِس میں کوئی ارتقا پذیری نہیں ہوئی چاند میں، یعنی کوئی تبدیلیاں نہیں آئیں اِس کی ساخت میں، کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ یعنی ارتقا پذیری نہیں ہوا چاند، جب شروع میں جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے، تو آپ نے کہا ہے کہ میری تصویر آئی ہے، اگر تصویر آئی ہے تو یہ تو تغیر ہو گیا۔ اور اگر اِس میں تصویر واقعیتاً ہے تو پھر یہ اُسی وقت سے ہوگی جب سے چاند ہے کیونکہ اِس میں ارتقا پذیری نہیں ہوتی۔ اپنی طرف سے تو اُس نے بیچارے نے یہ سوال کیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا لیکن وہ بات اور کھل گئی، کہ اچھا جی ہم کو آج پتا چلا ہے یہ تو تب ہی سے تھی۔ اور یقین کیجئے بات ایسی ہے، یعنی آپ نائنٹی فور میں تو سرکار نے فرمایا ہے تصویر ہے چاند میں۔ لیکن اگر آپ سیونٹی فور کی بھی چاند کی تصویر اُٹھا کے دیکھیں گے، اُس میں بھی نظر آئی گی۔ تو اب ایسا نہیں ہوا ہے کہ ابھی ایک وقت تھا اُس وقت چاند میں تصویر آگئی۔ اور بس ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے کہتے ہو جی اِس وقت چاند میں تصویر آئی تھی ہے دیکھو یہ رہی۔ یہ تو دائمی تصویر ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تصویر آئی ہے۔ سرکار نے ہمیشہ اردو کا ایک لفظ استعمال فرمایا، نمائع ہوئی۔ نمائع سے مراد کیا ہے؟ کہ پہلے تھی موجود یہیں پر، لیکن پرومیننٹ نہیں تھی۔ اچھا اب پرومیننٹ ہونے کے کئی جو ہے وہ پہلو ہیں۔ جیسے کہ عام طور پر آپ نے ہمیشہ ٹوئٹا گاڑی چلائی، اچانک پھر ایک دن آپ نے بی ایم ڈیو لے لی۔ تو اب آپ کو سرک کے اوپر بی ایم ڈیو لی زیادہ نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں گے ہر دوسرے آدمی کے پاس بی ایم ہے۔ جب دھیان چلا گیا تو اُس کے بعد پھر ہماری توجہ وہاں ہو جاتی ہے۔ سمجھے؟ آپ سنک کے اوپر کس کس کلر کی گاڑی جا رہی ہے، آپ کوئی سروکاری نہیں ہے۔ لہٰذا وہ چیز نمائی نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ کی گاڑی بلو ہے تو پھر آپ، یہ بلو جو ہے اٹک جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ بھی بلو ہے استاد، ایک اور بلو، یہ ہے نمائی ہونا۔ اِس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھپی ہوئی تھی اور ظاہر ہو گئی، نہیں، تھی وہیں پر ہمارا دھیان نہیں تھا۔ اچھا اب یہ تو ہو گیا چاند، پھر بات ہو گئی حجرِ اسود کی۔ کیوں بھی؟ حجرِ اسود کی بات ہو گئی۔ اب اگر کسی کو کہیں کہ حجرِ اسود پر سرکار گوھر شاہی کی تصویر رہنایا ہے۔ تو لوگ یہ ہی کہتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی دیکھو تو صحیح، یعنی یہ ایٹیچیوڈ کیسا ہے؟ دیکھو تو صحیح، کیونکہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے۔ یعنی حجرِ اسود، خانہِ کعبہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہر وقت مسلح افراد کا پہرہ رہتا ہے۔ رات میں بھی کسی وقت آپ چلے جائیں تو کوئی نہ کوئی شرطہ وہاں پر ضرور ہوگا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان اتنے سخت پہرے کے باوجود اُس حجرِ اسود پر تصویر بنا دے، کہ جس کو چومنے کے لئے آدمی کی گردن گھس جاتی ہے اندر۔ جب آپ حجرِ اسود کا بوسلیں نکلی جاتے ہیں تو گردن اندر ڈالنی پڑتی ہے۔ لیکن اُس پر تصویر بنانا اُس کے لئے جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اُس کی جو سطح ہے وہ بڑی چکنی ہے۔ سلپری ہے۔ اُس کے اوپر آپ پین وغیرہ سے کچھ لکھ بھی دیں اگر، اتنے لوگ آگے چونتے ہیں۔ بھئی ایک عورت لپسٹک لگا کے کسی بوائی فرینڈ کو کیس کر لے تو لپسٹک اُتر جاتی ہے۔ وہاں کتنے لوگ آگے پپی کرتے ہیں اجرِ اسود کو، اگر کوئی پینمن کسی نے چلا بھی دیا تو وہ تو ایک گھنٹے کی مار بھی نہیں ہے۔ ہے کیا؟ اتنے لوگ آگے اور بہت زیادہ محبت کرنے والے تو اُس کو چاٹتے ہوں گے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر تصویر بنا دی جائے، انسان نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اُس پر جادو کر دیا ہے، جادو سے تصویر آگئی ہے۔ یار اللہ کے گھر میں بھی اگر جادو کا اثر ہو جائے گا تو پھر مسلمانوں کے لئے پناہ گاہ کیا ہوگا؟ تو پھر مسلمان کہتے ہیں کہ حضور پاک کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ تو کعبہ کیا چیز ہے؟ حضور پاک پر بھی ہو گیا تھا جادو کا اثر۔ ہاں ہو تو گیا تھا۔ لیکن اُس کے توڑ کے لئے سورہ ونناس بھی تو آئی تھی نا۔ سورہ ونناس بھی تو آئی تھی نا اُس کے توڑ کے لئے۔ تو تم سورہ ونناس پڑھ پڑھ کے پھونکو اُس کے اوپر، اگر یہ تصویر جادو سے بنی ہوگی تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ جتنا زیادہ سورہ ونناس پڑھو گئے اتنی زیادہ نمائع ہو جائے گی تصویر۔ یہ تمام نشانیاں سرکار گوھر شاہی سے متعلقہ اللہ کی طرف سے جو ظاہر ہوئی ہیں موجود ہیں۔ اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ہم کہ اِن کو دیکھیں غور کریں یاد اپنی عقل استعمال کریں۔ لیکن یہ اِن معاملات کے اندر بڑے بڑے اینکرز کو دیکھا ہے، بڑے بڑے نامنے ہاتھ پڑے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے، ذہن اُن کا جو ہے وہ اُلٹی گنتی گنتا ہے۔ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا، ارے یار تم ایسا بول رہے ہو، تحقیق تو کرو یار۔ اب آج کل میں ایک یا دو دن پہلے رشا میں جو سنو فال ہوئی تو اُس کے ساتھ موجود تھے۔ یعنی آزمان سے گر رہی ہے سنو اور اُس کے اندر ایسیڈ ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، لیکن جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ نیچے سے اُڑ کے بہت ساری چیزیں بادلوں میں جا کر کے جمع ہو گئیں، بخارات بن کے جمع ہو گئیں، کوئی ایٹمی پلانٹ ہوگا جہاں یعنی ریڈیو ایکٹیو ریز ہوں گی اور اِس طرح کی چیزیں ہوں گی تو وہاں سے وہ چیزیں اُڑ کر آسمان بادلوں میں چھپ سکتی ہیں، جمع ہو سکتی ہیں اور پھر وہاں اُس سے ایسیڈ کے ساتھ مل کے برفباری ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں بہت ساری باتیں۔ لیکن اگر آپ غور ہی نہ کریں، آپ نے جو ہے وہ یعنی پری میڈیٹیٹیو ڈیسیشن لیا ہوا ہے کہ نہیں ہم نے منع کرنا ہے۔ سننی نہیں ہے اِن کی سمجھ نہیں ہے کیا تو بات چھوڑ دو، سننی نہیں ہے، نہیں، 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 یہ آپ نے پہلے سے اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے۔ کہ یہ ہر بات اِن کی رد کرنی ہے، یہ کفر ہے۔ خدا کے بندوں یہ تو دیکھ لو کہ یہ خدا کا فرمان ہو، خدا کی نشانیاں ہو، تمہاری رہبری کے لئے بھیج رہا ہے، تمہاری ظاہری اور باطنی فلاو بہبود کے لئے بھیج رہا ہے۔ لیکن ایک ایسا اِن کے ازہان میں ڈیڈ لوک بن گیا ہے، جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے حقیقتیں افشاں ہو گئیں، نمائیں ہو گئیں۔ اور لوگ آج بھی کہتے ہیں جی کونسی نشانی ہے، کیا نشانی ہے، کیسے مان رہے ہو تم سرکار گوھر شاہ کو امام بیٹھے۔ ارے آرام سے تو بیٹھ جاؤ، آرام سے سوال کرو اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہو، آرام سے پوچھو نا۔ ظاہر ہے اگر ہم نے دعویٰ کیا ہے تو پھر ہم نے بندوبست کیا ہوگا نا جواب دینے کا، کیوں بھئی؟ اور جن لوگوں نے جھوٹے دعویٰ کیے تھے، آپ اُن کی حالت دیکھیں جا کے، اُن کی علمی طور پر، دینی طور پر، روحانی طور پر ایک دھیلے کی حیثیت نہیں ہے، بیتو کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، بیتو کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ریل گاڑی دجال ہے، بتاو یار، اب یہ قادیانی کہتے ہیں کہ ریل گاڑی دجال ہے، تو عیشہ صاحب سے تو ہوای جاز امام میں دی ہوگا۔ یعنی بیتو کی باتیں کریں جن کو اتنا علم نہیں ہے، اب مجھے بتائیئے کہ صرف اِس لئے کہہ رہے ہیں کہ اُس کے آگے سے جہنم، دعوہ نکلتا ہے۔ اِس لئے ریل گاڑی کو انہوں نے دجال کہہ دیا۔ لیکن دجال کا کام تو دنیا کو گمراہ کرنا ہے، اب مجھے بتائیئے ریل گاڑیوں میں بیٹھ کے کون گمراہ ہوگا؟ تو نہ علمی طور پر نہ ذہنی طور پر وہ ساؤنڈ ہیں، یعنی سینٹی سے گزر گئے ہیں، بیتو کی باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے ریل گاڑی کو کہہ دیا کہ یہ دجال ہے۔ آئیے یہاں گفتگو کیجئے ہم سے، کس مذہب کے بارے میں کرنی ہے؟ یہ جو نشانی ہے حجرِ اسود پر جو موجود ہے، سیدنا گوھر شاہی کی تصویرِ مبارک جو ہے۔ یہ آج 97 کے اندر، سرکار گوھر شاہی کی طرف سے اس کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے، سرکار نے فرمایا ہاں ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن یہ پتھر تو جنت سے آیا ہے، اس پتھر کو آئے ہوئے تو ساڑھے چھے ہزار سات ہزار سال ہو گئے ہیں۔ اُس وقت سے اِس کو لوگ اِس کی پوجہ اور پریشتش کر رہے ہیں۔ جب آپ ﷺ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، اُس وقت بھی آپ حجرِ اسود کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اور وہ واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سارے مسلمانوں نے سنا ہے کہ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، حضورﷺ کے اعلانِ نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے۔ کہ خانہِ کعوہ میں سارے لوگ آ کر کے تواف کرتے تھے، اُدھر بت بھی رکھے ہوئے تھے، تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔ اب حجرِ اسود کو نصب کرنے کا معاملہ تھا، تو مختلف قبیلوں کے سردار اِس پر لڑائی کر رہے تھے، ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اُس کو بھی لے۔ یہ حضورﷺ نے اعلانِ نبوت بھی نہیں کیا تھا، یہ اُس وقت کی بات ہے، جوانی کا دور تھا حضورﷺ کی۔ تو تیئے یہ پایا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا، یہ سعادت اُس کو ملے گی۔ سب نے حضورﷺ لگایا پہلے پہنچنے کا، وہ پہنچے تو دیکھا حضورﷺ پہلے سے بیٹھے ہوئے۔ تو پھر یہ آپﷺ کو یہ سعادت ملی، لیکن آپ نے انتہائی ذہنت کے ساتھ اور انتہائی رحمدلی کے ساتھ سب لوگوں کو ساتھ سعادت سے مزین فرمایا۔ اور کہا کہ ایک چادر لے آؤ، چادر کے اوپر حضورﷺ کو رکھ کے چاروں قبیلوں کے سرداروں کو کہا ہے کہ کو نہ پکڑ لو، سب کو یہ مل جائے گی سعادت۔ اِس سے معلوم یہ ہوا کہ کافر بھی حضورﷺ کی عزت کرتا تھا اور اللہ کے نبی نے بھی حضورﷺ کی عزت اتعظیم کیا۔ مسلمان بیچارہ کہتا ہے کہ وہ اُس کی تعظیم اس لئے کرتے ہیں کہ وہ جنت سے پتھر آیا۔ بھئی آدم صفی اللہ بھی تو جنت سے آئے تھے، جنت سے تو کتہ بھی آیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لئے جو جنت سے آیا تھا کتہ۔ اسی طرح جنت سے آیا ہے یہ پتھر، آدم صفی اللہ بھی وہی سے آیا ہے اور کتہ بھی وہی سے آیا ہے۔ تو اگر جنت سے آنے کی وجہ سے اِس کی تعظیم کرتے ہیں تو پھر کتے کو بھی باپ بنائیں۔ یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی کہ یہ جنت سے آیا ہے۔ اور پھر جنت تو حضورﷺ کے قدموں کی خاک ہے۔ حضورﷺ کو کیا ضرورت تھی جنت کے پتھر کو بوسا دینے کی؟ نہیں جنت کے پتھر کی وجہ سے اِس کی تعظیم نہیں ہوتی۔ اِس کی تعظیم اِس لئے ہوتی ہے کہ اِس میں امام مہدی گوھر شاہی کا چہرہ مبارک ہے۔ سن دو آزار میں سرکار جب یہاں تشریف لائے امریکہ سے، تو ہم نے ایک پرگرام رکھا ہوا تھا۔ یہاں ایک کاؤنٹی ہے نوثمٹن شہر، اُس علاقے میں پرگرام تھا، بیڈفرڈ۔ تو ایک رڑکا تھا اِس کے گھر پر تشریف فرماتے تو کچھ لوگ ملنے کے لئے آئے۔ تو میں بھی بیٹھا تھا سرکار کی بارگاب میں۔ تو سرکار نے وہاں حجرِ اسود کی تصویر کا ذکر فرمایا۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ حجرِ اسود میں تصویر کیسے آسکتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ مت کہو کہ کیسے آسکتی ہے۔ یہ کہو کہ تو تمہارا ایمان چلا جائے۔ سرکار کو کہنے لگے لیکن علماء اکرام نہیں مانیں گے اس بات۔ سرکار نے فرمایا کہ ہمیں انتظار ہے کہ پوری امت میں کوئی ایک بھی غیرت مند مسلمان ہو اور وہ تلوار لے کے ہمارے سامنے آکے کھڑا ہو کے کہے۔ کہ یہ حجرِ اسود تو وہ چیز ہے جس کے آگے پوری انسانیت کے سر جھکتے ہیں۔ تم نے کیسے کہہ دیا کہ تمہاری تصویر ہے۔ لیکن ہم نے بڑا انتظار کیا تو پھر پتا چلا کہ تم سارے بیغیرت ہو۔ ان کے سامنے بیٹھ کے کہا۔ بھئی آ کر کے اس مسئلے کو جو ہے اس مسئلے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ نا، نہ ہاں کرتے ہو نا، کیوں جی؟ اگر یہ اتنی ناممکن بات ہے تو آ کے تلوار نکال کے کھڑے ہو نا پوچھو نا کہ کیسے کہہ دی تم نے یہ بات، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تلوار نکال کے کھڑے ہو نا تاکہ پتا چلے کہ تمہارے اندر درد ہے اسلام کا، لیکن یہ بیغیرت قوم ہے، اندی قوم ہو گئی ہے۔ اور حجرِ اسود میں صرف امام مہدی گوھر شاہی کا چہرہ ہی نہیں ہے، حجرِ اسود میں عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ہے۔ حجرِ اسود میں بی بی مریم کا بھی چہرہ ہے، حجرِ اسود میں سرکار گوھر شاہی کے وجود سے منسلک دو چہرے ہیں۔ جس میں ایک آپ کا چہرہ ہے، دوسرا حضور نبی پاکﷺ کا چہرہ ہے۔ خود اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو، ہر مسلمان کا کتنا جی چاہتا ہے کہ وہ حضور کا دیدار کرے۔ اور جب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حجرِ اسود میں حضور کی تصویر ہے، حضور کا چہرہ ہے، تو لوگ مانتے نہیں ہیں۔ کہاں گیا تمہارا عشقِ رسول، کہاں گیا ایمان، دیکھو تو صحیح۔ اگر ذکرِ قلب تم کو حاصل ہو اور پھر تم حجرِ اسود کی تصویر ہی دیکھ لو، تمہارا ذکر تیز ہو جائے گا۔ اور پھر یہی نہیں کہ دعویٰ ہوا ہے کہ سرکار، گوھر، شاہی، امام مہدی ہیں اور چاند پر تصویر ہے اور حجرِ اسود پر تصویر ہے اور بس دعویٰ ہو گیا ہے۔ اب قصے پوچھیں کیا کریں کون جواب دے گا سوالوں کے ایسا تو نہیں ہے۔ اپنی اوقات کے مطابق پوری دنیا میں مختلف طریقوں سے اس پیغام کو پہنچانی کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی یوٹیوب ہے، فیس بوک ہے اور پیریسکوپ، تاکہ لوگوں تک بات پہنچے، لوگ سوال کریں، اتمنانِ قلب اُن کو حاصل ہو اور اُن کی راہ ہموار ہو جائے امام مہدی کے قدموں میں پہنچنے کی۔ اگر تم تحقیق کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے یار، تم نے مرنا نہیں ہے، کیا ہوگا کل جب قبر میں جاؤ گے اور حضورﷺ کا نام نصیب نہیں ہوگا تم کو۔ کہ جن کے لبوں کو میں چوما کرتا تھا تم اُس کو جھٹلا کے آئے ہو اب میری شفاعت کے اقدار کیسے ہو سکتے ہو؟ جن کے لبوں کو حضرﷺ میں میں ساری زندگی چومتا رہا، آج تم اُسی ذات کو جھٹلا کے آئے ہو اور میری شفاعت مانگ رہے ہو، شفاعت تو نہیں ملے گی۔ جس نے امام مہدی گوھر شاہی کو نہیں مانا، اگر وہ ولی بھی ہوا تو اُس کی ولایت سلب ہو جائے گی۔ تمہارے ایمان ڈاؤ پر لگے ہوئے ہیں، تم کو تحقیق کرنی ہے، یہ بکواس مت کرو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تحقیق کرو نا۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں نشانی آئیں گی۔ یا تو یہ بتاؤ کہ چاند پر تصویر کوئی انسان بنا سکتا ہے، ایسا رییکٹ کرتے ہیں جیسے کہ یہ انسانی طور پر ممکن ہو کسی بندے کے لئے کہ وہ جا کے تصویر بنا لے۔ یہ بھی الزام لگایا ہے لوگوں نے کہ گوھر شاہی نے ناسا والوں کو پیسے دے کے اپنی تصویر لگوائی۔ اچھا، سرکار گوھر شاہی کے تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے، ان کے تو کتنی ملے لگی ہوئی ہیں، جدہ جاؤ تو مل ہے، یہاں اپارٹمنٹس لے رکھے ہیں، پوری کی پوری ہائٹ پارک کارنر پر جو پارک لین ہے، ساری بلڈنگیں انہی کی ہیں، اتنا پیسہ حرام کا تم نے جمع کیا ہے۔ کتنے ٹرلین ڈالر کے ان کے اکاؤنٹ میں ہوں گے، ٹرلین ڈالر، تم اپنی لگوا دو؟ اور پھر سرکار نے یہ فرمایا کہ اگر یہ انسان کے بس کی بات ہوتی نا تو پھر امریکہ اپنے پوپ کی لگوائیتا، گوھر شاہی کی تصویر نہیں لگاتا۔ یعنی بات گئی بھی تو کہاں گئی، کہ انہوں نے پیسے دے کے لگوائی ہے۔ ہرے یار، حنانکہ نبی پاکﷺ کا فرمان آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ چاند پر جادو نہیں چلتا۔ لیکن بات تو وہی ہے، حضورﷺ کو مانتا کون ہے یہاں پہ؟ توہینِ رسالت کی بات ہو یا عشقِ رسولﷺ کی بات ہو، اپنے مطلب کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، نہ تو ان کو عشقِ رسولﷺ ہے، نہ ان کا اللہ سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کے قرآن پڑھ لے پڑھتا ہے، نہ یہ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان کو تو بس کارتوس جمع کرنے ہیں آیتوں کے بنا بنا کے اور لوگوں کے دلازاری کرنی ہے، ان کو کافر جو ہے یعنی قرار دینا ہے، کسی کو منافق قرار دینا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ کہو احمدی کافر ہیں، بھئی کیوں کہو احمدی کافر ہیں، احمدی کافر نہیں ہیں۔ کہہتے ہیں کہ شیعہ کو کہو کافر ہیں، کیوں کہو بھئی شیعہ کو کافر ہیں؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کے رسولﷺ کو بھی مانتے ہیں وہ اور امام حسین کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں وہ۔ جن لوگوں نے امام حسین کو تکلیف پہنچائی جن لوگوں نے حضرت علی کو تکلیف پہنچائی اگر یہ اُن لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے تم اُس کو گالی دو گئے وہ تو تمہیں گالی دے گا۔ نہ تو ہم شیعہ کو کافر سمجھتے ہیں نہ احمدیوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ ہم کیوں کہیں کافر ہیں؟ کافر نہیں ہیں۔ لیکن اُن کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اِن دونوں کو کافر کہیں گے تب ہی ہم مسلمان تصور کیا جائیں گے۔ تو ایسا مسلمان تو نہیں ہیں ہم۔ ہم تو وہ مسلمان ہیں جیسا تصور محمد الرسول اللہ کے ذہن میں تھا۔ مولوی والا اسلام نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس تو وہ اسلام ہے جو حضور کے سینہِ مبارک سے نکلا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ غوثِعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو وضوح فرما رہے تھے۔ اور جب وہ وضوح فرما رہے تھے تو اوپر سے ایک کووہ گزرا اور اُس نے بیٹ کر دی۔ اور وہ غلاثت آپ کے کپڑوں پر آکے گر گئی۔ جب وہ غلاثت آپ کے کپڑوں پر گری تو آپ نے اُس سر اٹھا کے اُس کو دیکھا۔ کووہ کو تو آپ کے جلال سے اُس کووہ کی گردن ٹوٹ کے زمین پر گر گئی۔ اور اُس کے بعد پھر آپ رونے لگے۔ تو کچھ خاص جو مریدین تھے وہ آگے حاضر ہوئے اور اُنہوں نے کمفرٹ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ حضور آپ کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ تو مردار جانور تھا مر گیا، کیا رونا اِس کے لئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اِس کے لئے نہیں رو رہا۔ جس طرح اِس کووہ کی غلاثت میرے اوپر گری ہے، حضورﷺ کی اُمت کے کچھ لوگ اِسی طرح میرے اوپر غلاثت گرائیں گے اور جب وہ میرے اوپر غلاثت گرائیں گے، میرے خلاف باتیں کریں گے۔ تو جس طرح اِس کی گردن ٹوٹی ہے، اِسی طرح اُن کے ایمانوں کی گردن کٹ جائے گی۔ پھر اِس واقعے کے بعد ایک حدیث کا بھی ہم نے تحقیق کی، اللہ تعالیٰ نے حدیثِ خدسی میں ارشاد فرمایا، کہ جس نے آدہ ولی یا میرے ولی سے اداوت رکھی، اداوت آسان اردو میں دشمنی کو کہتے ہیں، اردو یعنی دشمن۔ تو جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، ایک تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی کی۔ اور دوسری ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے میرے دوست کو تکلیف پہنچائی تو میں اُس کے خلاف اعلانِ جنگ کر دیتا ہوں۔ ابھی اللہ تعالیٰ اگر کسی کے خلاف اعلانِ جنگ کرے گا تو اُس کا کیا حال ہوگا؟ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا سرکار گوھر شاہی من جانب اللہ ہیں یا نہیں ہیں، اگر سرکار گوھر شاہی من جانب اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں تو پھر اُن کی مخالفت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے تو سمجھ لیا ہے کہ سرکار من جانب اللہ ہیں اور اللہ من جانب سرکار ہے۔ ہم نے تو سمجھ لیا ہے، سرکار اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ اُن کی طرف سے ہیں۔ سرکار بھی شفٹ Revelation اللہ دوسرا اللہ اشترا